اسلام علیکم نمشکار سسریع کال انگو جیوننگ میں ہوں ارزو کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ اوکی ہمیں جی جوائن کیا ہے بھارت سے روحید شرمہ جی نے جو کہ سینئر جنرلسٹ ہیں بہت شکریہ روحید کیا جا پائے ہیں اور سب سے بڑی بات وہ یہ پاکستان کی طرف سے کہ ہمارے پرائیم منسٹر شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ٹرمز بہتر کرنے ہیں ٹریڈ بھی اوپن کرنی ہے اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس ان کی آئی ہیں جو کافی پوزیٹیو ہیں اور کشمیر کا ذکر بھی نہیں کیا گیا ہے ٹری سیونٹی کا نام بھی نہیں لیا گیا ہے کیا کہیں گے آپ دیکھئے انہوں نے یہ بولا کہ کشمیر کو یو این ریزیلیوشن کے حساب سے ہمیں سولو کرنا چاہیے اور یہ بات انہوں نے تھری سیونٹی کا بلکل ذکر نہیں کیا جو ان کا سٹینس تھا پہلے جو عمران خان کا سٹینس تھا پہلے کہ پہلے تھری سیونٹی ایمپوس کیجئے تب بات کریں گے انہوں نے کئی بار بولا اچھا شعبہ شریف صاحب جب آئے تھے نئے نئے پرائیم نیسٹر نے ہمارے انڈین پرائیم نیسٹر جنہوں نے انیشیلی ہی سب سے پہلے ان کو کمگرچلیٹ کیا تھا ایک چٹھی بھی لکھی تھی وہاں سے ایک چٹھی آئی تھی اس میں بھی کہیں کشمیر کا ذکر نہیں تھا لیکن اس کے بعد دو تین دن بعد ایک ایڈرس ٹو نیشن تھا جس میں کشمیر کا ذکر انہوں نے کیا تھا now there is something known as intention of the government and there is something known as compulsion of the government compulsion votes کی ہو سکتی ہے compulsion coalition کی ہو سکتی ہے تو intention شعبہ شریف صاحب کی یہ تھی کہ ہم better relations بنائیں باجوا صاحب پہلے ہی بول چکے تھے عمران خانی آڑے ہوئے تھے اس کے ساتھ میں باجوا صاحب کئی بار statement دے چکے تھے اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ prime minister اور باجوا صاحب دونوں کے دونوں چاہتے ہیں کہ انڈیا سے better relations ہو اور انڈیا سے trade بھی ہو اب 370 کہاں سے کب آتی ہے بیچ میں 370 تاب آتی ہے جب شعبہ شریف کو یہ دیکھتا ہے کہ بھائیہ میرے کو ٹیر سال کے اندر اندر election پہ جانا ہے تو میں اپنی public کے سامنے کیا بولوں گا اور عمران خان ویسے ہی چیخ تے گھوم رہے ہیں وہ تو ہر چیز کو ایک اس طریقے کا angle دیتے ہیں کہ foreign conspiracy ہے اور 370 بھی بتا نہیں کونسی conspiracy رکال دیں تو کہیں نہ کہیں ایک ڈر یہ بھی ہے ruling elite میں بیٹ بلاول بھٹو زیدہ لی اور شعبہ شریف کے کچھ کچھ تو ہے کہ بھائی ہمیں کہیں نہ کہیں فسایا جا سکتا ہے ان کے جھوٹے narrative میں تو انہوں نے کشمیر کا ذکر بھی کیا تو ایسے کہ بھائی UN resolution کے حساب سے کر لیں گے یہ بات بولی کس کے سامنے Harvard University کو کچھ بچے آئے ہوئے تھے جن کے سامنے انہوں نے بولا پھر اس کے بعد 24 گھٹے کے اندر انہوں نے Australian high commissioner کو یہ بات repeat کی اب دو جگہ انہوں نے بولی تو یہ indication government of India کے ہاتھ میں پہنچی ہوگی ایک جگہ بولنے سے ہی کام ہو سکتا تھا دو جگہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ he is really serious and he wanted وہ چاہتے تھے کہ یہ خبر پہنچ جائے انڈین government تک اب back channel tops چلیں گی اور بہت ساری چیزیں ہوں گی اور بہت ساری بات چیز ہوگی no doubt about it انڈین high commission in اسلام آباد نے اس کا notice لیا ہوگا back home اپنے ڈیلی میں اپنے external office ministry کو بتایا ہوگا shanghai corporation organization کی meeting بھی آنے والی ہے سامنے 14 15 تاریخ میٹنگ ہے اور وہ میٹنگ میں بھی سمر کند میں اور میٹنگ میں بھی ہو سکتا ہے دونوں prime ministers میٹنگ کر لے دونوں ہو جائے ابھی تک ایسا کوئی شوڈیول نہیں ہے کوئی indian side سے کوئی indication نہیں ہے پاکستانی side سے کوئی indication ہم لوگ پہلے پی ابھی جو ہوئی تی تاشکیند میں seo کی جو foreign minister level meeting وہاں پر امید کر رہے تھے کہ دونوں foreign ministers مل سکتے ہیں نئی meeting ہوئی اس بار پھر ہو سکتا ہے ایک indication تو انہوں نے اچھا دیا ہے 370 کا دیکھ نہ کر کے انہوں نے ایک تو indication دیا کہ آج ہم بات کر لیتے کوئی پر لیم کشمیر وغیرہ یہ سب ہم دیکھتے رہیں گے کوئی پر بات تو شروع ہو تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ھائی انڈیان سائٹ نے اپی ہم لو we are more than willing to talk in shanghai corporation organization اب آگے اس پر کیسے رسپکر کیا جائے گا پاکستانی میڈیا میں بھی کچھ خبریں چھپی تھی شاید دونوں پرائیم نیسٹرز آپس میں بات کر سکتے ہیں لیکن we don't know ہوں کیسے back channel talks ہی ابھی بتائیں کہ back channel talks end نہیں ہوئی हा حالان dead end پہ آکے جو رکی ہیں جو خبریں آ رہی ہیں اندر سے وہ یہ کہ dead end پہ جہاں پہ آکے رکی ہیں وہ 370 ہی ہے 370 پاکستان بار بار بول رہا تھا کہ کیجئے اور انڈیا منہ کر رہا تھا تو ہو سکتا ہے وہ back channel talks میں کہیں dead end دیکھ کر کے شعباز شریف صاحب نے بولا ہو کہ نہیں ٹھیک ہے 370 پہ ہم لوگ کشمیر issue ڈسکس کر لیں گے اور ایک اور انہوں نے بہت اچھی چیز اور important چیز بولی بچوں کو بولی اور ambassador کو بولی Australian High Commissioner کو بولی کہ ہمیں trade میں compete کرنا چاہیے تو trade میں compete ہم کیسے کریں گے انڈیا کے trades جو ہیں اور پاکستان کے trades زمین آسمان کا فرق ہے مطلب his indication was کہ ہمیں trade کرنا چاہیے trade میں ہم دونوں کا competition ہی نہیں بنتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہم دونوں کو trade کرنا چاہیے ہم دونوں کو ساتھ میں کام کرنا چاہیے اور ایک اور دو چیزیں دو important چیزیں جو جس کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے سیدھے سیدھے لیکن یہ ہوئی ہے ہمارے foreign minister نے بولا ہے کہ this is Asian century India اور China کو مل کے کام کرنا چاہیے اور وہاں سے ریسی پروکیٹ ہوا ہے چائنہ سے تو ہم دونوں کے India اور چائنہ میں بھی کہیں کہیں سٹیٹمنٹ دکھ رہے ہیں ویسے تو کوئی بہت بڑا ڈیولپمنٹ نہیں ڈیولپمنٹ ہی نہیں آرمی دونوں آئی بول کھڑی ہیں لیکن سٹیٹمنٹ ہمیں دکھ رہے ہیں دونوں سائج سے اور ایسا ہی سٹیٹمنٹ ہمیں پاکستان سے دکھ رہا ہے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ کہ کچھ نہ کچھ ease up ہو رہا ہے اب یہ کتنا actual materialize ہو پائے گا یہ time بتائے بلکل ٹھیک لیکن رویٹ اس کی کیا وجہ آپ کو لگ رہی ہے کہ پاکستان کی طرف سے پوزیٹیو بات کی جا رہی ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ بہتر کریں گے ہمیشہ یہ کہتے تھے کشمیر کا issue solve ہوگا تب ہی بات ہوگی لیکن ابھی last بھی آپ نے دیکھا شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آنے کے بات بھی بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے بھی کہا گیا تو اب اچانک سے یہ جو بدلاؤ ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے دیکھیں اس کے پیچھے ملٹیپل ریزن ہو سکتے ابھی سینٹ کم یو پاکستان میں اور باجوا صاحب جانے والے ہیں نیکس منت یو ایس وینڈی شیرمن سے بات ہوئی ان کی بات چیز چل رہی ہے پاکستانی آثورٹیز کی یا پاکستانی گورنمنٹ کی امریکن گورنمنٹ سے آئی ایم ایف سے بھی بات چیز چل رہی ہے اور آئی ایم ایف اور امریکہ ہمیں زیادہ فرق نہیں ہے تو ایک ایسی چیز امریکہ ضرور چاہے گا کہ انڈیا اور پاکستان کے پیچ میں بیٹر ریلیشن کیوں چاہے گا وہ اس لیے چاہے گا پاکستان پہ پاکستان جو ہے وہ رکھتا ہے کہیں نہ کہیں حالان کہ تالیبان سے بہت اچھے رشتے ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اپنے آرمی میں مارے جا رہے ہیں تالیبان مار رہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہے ایک ایسا کنیکشن ہے پاکستان کا جس کو ہم بول سکتے ہیں کہ اب افغانستان میں امریکہ ہمیشہ سے انٹریسٹ تھا آج ہمیشہ سے انٹریسٹ تھا اور اس کے انٹریسٹ ہے تو افغانستان میں انٹریسٹ بھی ہے پاکستان انٹریسٹ بھی ہے ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہنگ ایک 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 انٹریسٹ رہا ہے وہاں پہ بزنس نکال رہا ہے ان کے بھی ہمارے سے ریلیشن ہیں پاکستان میں انٹریسٹ ہے لیکن یہ ایسیو کا گیم یہاں تک نہیں ہے کہیں نہ کہیں ایک بزنس کر رہے ہو یا آپ سپلائے لائن سکھ رہا ہو تو انڈیا سے بیٹر ریلیشن ہوں گے پوری دنیا کو یہ دکھانا ہے کہیں نہ کہیں ایک ایک چکے کہ امریکہ ساؤڈ چائنہ سی اور چائنہ پر فوکس کر رہا تب ہم دیکھ سڈنلی میڈل اس کو پیس آگئی یہ پیس جو ہم نے پیشلے ستر سال میں نہیں دیکھی سڈنلی ایفرہی میں ایک ایک سائن ہونے لگے ساؤڈ اربی ایسرائیل سے ڈالے میں واروی اور سی انٹی تری مہ وہی تو کنٹریز ہیں نا تو کیونکہ امریکہ پورا فوکس چائنہ کی اور ہے تو وہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ امریکہ چاہتا ہو کہ یہ جو فوکس ہے یہ انڈیا اور پاکستان میں بھی ٹینشن نہ ہو تاکہ پورا فوکس اس سائی لگا رہے کہیں ہیں کہیں انڈوستان کا بھی فائدہ ہوگا کہ پاکستان کی طرف سے اگر اس طرح کی بات کی جائے کہ آگے آمن سے رہے لیکن ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کسی کے کہنے سے بات کی جائے تو آرٹیفیشل طریقے سے کی گئی بات ہے یہ زیادہ دیر چل پائے گی کہ دونوں کنٹریز ایک دوسرے کو ٹولریٹ کریں گی دوسرے کی بات کو اور پاکستانی میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوگی لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ انڈیا کے اوپر بھی ریسپانسی بلیٹی آئے گی تو یہ آرٹیفیشل میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ جب تک آپس میں ایک طریقے سے نہ گئے ہوں تو کہیں نہ کہیں یہ امکان رہتا ہے کہ کسی طرف سے کوئی شرارت ہو جو کہ ہماری طرف سے زیادہ ہو سکتی ہے سٹیٹ ایکٹر اور کیا کچھ بولا جاتا ہے بہت سے لوگوں کی دکانے بند ہو جائیں گی بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئے گی یہ بات کے نفرت ختم ہو رہی ہیں لیکن لوگ آرام سے رہنے چاہیں گے تو بہت سے لوگوں کو یہ پسند نہیں آئے گا یہ کیسے مینج ہوگا دیکھئے پیس یا دوستی جنری کنٹریز میں یا تو ڈر سے ہوتی ہیں یا مجبوری سے ہوتی ہیں اور اگر ویسے آپ بولیے تو کچھ ایسے کنٹریز بھی ہیں جیسے کہ انڈیا ہو اور نائجیری ہے تو ہم لوگ آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں ہم لوگوں کے آپس میں نومل دوستی ہے اگر ہم کوئی دوستی کرتے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں مجبوری ہے کہ ہمیں اس س ٹیکنالوجی چاہیے ہمیں اس پیتا چاہیے یا اس س چاہیے یا ادھر ایکس پورٹ کرنا ہے یہ یا کوئی ڈر ہے ڈر یہ ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ نہیں چلے کسی کسی سی سی دیکلیئر کی گئی یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ سی سی چل رہی ہے تو جب ہو نہ ہوگا دونوں کنٹریز کے لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کام اب ہماری مجبوری بن چکا ہے یا یہ کام اب ہمیں کرنا ہی پڑے گا تو وہ ہو جائے گا cdc بات india long standing stand ہے کہ terror and talks cannot go together جب peace آنی ہوگی تو terror بند ہو جائے گا ویسے بھی اپ تو terror کی situation آج ایک development ہے 2-3 دن پہلے ایک boat ملی تھی off post مہاراشترا رائی گر کے پاس اور اس میں اک 47 نکلی تھی ابھی تک اس میں کوئی terror angle نہیں تھا لیکن آج پاکستان سے مومبئی پولیس کو ایک میسیج ملا ہے موبائل پہ جس میں بولا گیا تھا کہ ایک اور اٹیک کیا جائے گا اس پہ ایف آئیر ہو گئی ہے اور رائی گر وہی جگہ ہے جہاں پر اجمل قصاب پارٹی آ کر لینڈ کی تھی سارے کے سارے دس سو ٹیوریسٹ آ کر لینڈ کی تھے سب رائی گر پہ نظر بھی ہوتی ہے ہی 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 بھی خطرہ تو بنا ہو ہے اگر اس طریقے کی ایکٹیویٹیز چلتی رہی تو اب ہی تو آسان نہیں دیکھ رہا ہمیں لیکن ہو سکتا ہے کہ سیڈنڈی ٹیررزم گائب بھی ہو جائے اور گائب ہوا تو پھر بچید بھی ہو جائے گی ٹرین بھی چل جائے بس بھی چل جائے گی اور یہ بھی ہو جائے کہ یہاں سے ہم گھوم جانا ہے جیسے ہم ننی تال جاتے ہیں نہیں دیکھیں بلکل ایسا ہو سکتا ہے لیکن ایسے بہت سے لوگ ایسے بہت سے گروپ ہیں پاکستان میں بھی جو یہ سب کچھ نہیں یوز کی جا رہی ہے یقینا اس کا کچھ اور یہ کہ پاکستان سائٹ پہ نہیں ہو سکتی اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کتھی نون اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ہم کیا کریں لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر بھارت کے ساتھ ٹرمز صحیح کرنے ہے اور امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے تو خیال سے اس طرح کے لوگوں کو پاکستان کی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ یا فوج کیا روک پائے گی جو گروپ یہاں پہ کریئٹ کیے جا چکے ہیں اور جنہیں مسلسل ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ بھارت کا بلکہ ہمارا اپنا بھی نقصان ہو رہا ہے کیا اگر نا موڈی حسن چیو موڈی حسن کیا جو لوگ دنگا کر رہے تھے کیا وہ state actors تھے انہیں بھی non-state actors بول کر بول دینا تھے موڈی کوئی غلطی نہیں وہ non-state actors تھے جو کار رہے تھے اور پاکستان کے ساتھ یہ پروبلم ہے وہ اپنے آپ non-state actor اپنے ان لوگوں کو non-state actor بول کر کہ کھین نہ کھین انہیں shelter دیتا ہو دیکھتا ہے اب non-state actor ہوتا کیا ہے بھائی یہ بھی بولا جا سکتا تھا کہ ہم ہماری land سے اگر گیا ہے کوئی تو ہم دیکھیں گے and we'll stop it تو کہ نہ کھین shelter کو پردر آگے بڑھانے کے لیے non-state actor کا کام یا word use کیا جا رہا ہے اور اس سے انٹینشنز تو بہت پلیر ہوتی ہے کہ یہ ختم ہونے والا پہلی چیز دوسری چیز یہ کہ اسے ختم کرنے کے لیے you will have to change the mindset اور mindset کے ساتھ وہ لوگ change کرنے پڑیں گے جو انس کے beneficiaries ہیں جو لوگ میں نام لے بھی سکتا ہوں اور نہ بھی لے سکتا وہ حافظ صحیح اس کے اوپر ڈیسائسیو ایکشن ہونا چاہیے یا ازر مسود مسود ازر اس پر ڈیسائسیو ایکشن ہونا چاہیے وہ لوگ کیوں ایک ٹریٹمنٹ ملتا ہے اور وہ کروڑوں روپے کی پروپٹی جس پہ ایک ایک لاک روپے دے کر جسے لوگ بیچ تے ہیں اس میں ان والمنٹ بہت سارے لوگوں کی اور بہت سارے اس میں لوگ اور بہت سارے اور پاہر کے لوگ بھی ان والد ہیں اور کیونکہ پیسہ اتنا ان والد ہے اس یہ آپ سوچیں کہ یہ جلدی ہو جائے گا بہت پریشر اس پہ کرا جائے گا بہت پریشر ایک درٹ کیا جائے گا لیکن not impossible جو ہماری سیس پائے وائیلیشنز ہو رہی تھی وہ اوورنائٹ لی گائی اپ ہو گئی اور اس کے بعد سے ہمیں دیکھی نہیں تو کیا جا سکتا ہے اگر دونوں کنٹریز مان لے بلکل ٹھیک اور میرے خیال ہے کہ جس طریقے سے بات کی جا رہی ہے تو ضرور اس چیز پر بھی کام ہوگا اور یقینا دونوں کنٹریز میں جو ہے وامن بھی آئے گا پیسفل لوگ رہیں گے اور دوستی بھی ہوگی اور جیسے مچ روحیت کے آج آپ نے جوائن کیا بہت شکریہ روحیت